دیکھیں آرسیم کے بارے میں سب کو پتا ہے اس بیجنس میں کتنی بڑی اپورجنیٹی ہے اس کا بھوی سے کیا ہے اس کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے بہت ساری میٹنگیں ہو رہی ہے لگتار آپ کو جانکاری دی جاری ہے آج ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کریں گے آج ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ اس میں کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کتنا کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ہم اس بیجنس میں کیوں آئے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں وہ فیل نہیں کر پاتے وہ احساس نہیں کر پاتے کہ ہم اس میں آئے کیوں ہمارا مقصد کیا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پہلے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم اس بیجنس میں آئے کیوں ہیں اور ہمیں کتنا کام کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کرنا کیا پڑتا ہے دیکھیں سکس بیسیک میں جب آرسیم جنس میں جوئنگ کیا تو میں بینک کی نوکری کرتا تھا یونین بینک آف انڈیا میں میں نے بارہ سوٹ جوپ کیا اور میں نے پارٹ ایم آرسیم کیا دو سال میں نے جوپ کرتے ہوئی کیا دو سال چھٹی لے کر کیا چار سال کے بعد میں نے فول ٹائم کرنے کا ڈیڑھنے لیا تو بہت سارے لوگا دو دو سال سے تین سال سے وائٹل پہ ہیں ایگل پہ ہیں کچھ ساتھی ہمارے اوپنر پہ اٹھ کے پڑے ہیں کچھ ساتھی ہمارے رنر پہ پڑے ہیں کچھ ساتھی ہمارے وینر پہ ہی ایک بار کر کے بیٹھے ہیں تین سال سے چار سال سے تو ایسا کیوں ہے بھائی صاحب اتنا سمیہ نہیں لگتا ہے میں نے پارٹ ٹائم کیا تھا آج سے اٹھارہ سال پہلے کے بعد بتا رہا ہوں بینگ کی نوکری کرتے ہوئے اور میری چھٹھ مہینے کی چیک تھی 22,000 کی آرسیم سے 22,000 تو آخر اتنا ساندار طریقے سے کیسے سفلتا مجھے ملی اس کے پیچھے کارن کیا ہے سب سے بڑا کارن ہے سکس بیسک میں نے آرسیم بزنس کی اندر سکس بیسک کو بہت گہرائی سے اور پہلے دن سے میں نے اس لئے پر کام کرنا شروع کیا کیونکہ دیکھئے زیادہ تر نئے لوگ آتے ہیں آرسیم میں ان کو سمجھ میں کچھ ہاتھا نہیں ہے بہت ساری باتیں بتا دی جاتی ہے یہ کرو لسٹ بنو پلٹ ٹیوز کرو کیوں کرو یہ ہم لوگ نہیں بتاتے میں جب اس بزنس میں جوائنگ کیا مائی گریٹ اپلائن آدھر نیہ سوچیت کمار سنگھ کی ایک بار میں چھاؤں گا جوڑدار کی لیپنگ ان کے لئے بہت کم ایج میں ان کی جو ایچیبمنٹ تھی اس نے مجھے سب سے زیادہ پربابیت کیا تھا امرال تھے وہ جب میں نے آرسیم کی شروعات کری تھی اور ان کی پہلین پیٹنگ میں جانے کے بعد ہم نے انڈڑھنے لیا ہے کہ مجھے اس کمپ کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے سیمپل سب فرمولا ہے دیکھو میں بینکر رہا ہوں نوٹ گنتے تھے کیسیر تھے اور آپ کو پتا ہے کہ جو بیکتھی روز تیس لاکھ پچیس لاکھ نوٹ گنتا ہے اس کو نوٹ سے کتنا لگاؤ ہوگا کتنا اٹریکشن ہوگا ستیس پنڈی تھی کہتے ہیں کہ ورک فور منی پیسوں کے لیے کام گئی ٹھیک ہے ہمارا پروڈکٹ بہت بڑیا ہے ہماری ابھیان ہے کمپنی کا بہت سب کچھ ہے لیکن جب تک ایک ریوارڈ جب تک اس میں نہیں سامل ہوگا ہم اس کام کو کیوں کر رہے ہیں جب تک ایک بہت بڑا ریوارڈ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا تب تک ہم وہ طاقت نہیں لگا پائیں گے تو میں نے اس بزنس کو کیوں کیا میں اپنی بات بتا رہا ہوں مجھے سب سے زیادہ پروہابیت کیا تھا پروہ مادرنی سجید سر کا وہ ایچیومنٹ ان کی وہ انکم ان کی وہ چیک ایک لاکھ پچیس ہزار کی چیک تھی اور اس چیک کو اس انکم کو دیکھنے کے بعد ہم نے نرنے لیا اور نرنے لینے کے بعد دوستو میرے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ مجھے اس انکم کو لینا ہے اور میں نے پارٹ ٹائم میں بینک کی ڈیوٹی کرتے ہوئے میں نے سکس بیسک کو پکڑا سکس بیسک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پہلا پوائنٹ کیا ہے سکس بیسک میں ہنڈیڈ پرسنٹ پوڈکٹیوز سب ہی کو پتا ہے سب جانتے ہیں لیکن سوال ہوتا ہے کہ اس کو فالو کی تعلق کرتے ہیں کتنے لوگ ہنڈیڈ پرسنٹ پوڈکٹیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو چھک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے جب سٹارٹ کری تھی آرسیم بزنس میں تو اس سمیں اتنے سارے پوڈکٹ نہیں تھے اس سمیں تین جوڑی کپڑا ملتا تھا ہیٹ آتی تھی میرے سینئر نے بولا ڈی کمار جی آج کی بعد ایک سنکلپ کرو یہ جو کپڑے ہیں ان کو آپ کو پہننا ہے پرانے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے آپ سنکلپ کرو کی آج کی بعد آرسیم کی کپڑے پہن ہوگی سر اٹھارہ سال سے زیادہ ہو گئے آرسیم میں سام کی بلا ہے میں نے دوسرے کپڑے ہاتھ نہیں لگا مور دین ایٹین یارز ایسا نہیں تھا کہ ہم ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے پہلے سے بہت سارے کپڑے تھے تین جوڑی کپڑا کلر کو دیا میرا ڈریس بن گیا سٹ پینٹ بننا سنگو کر دیئے اور وہی پہن کے آفیس آتے تھے وہی پہن کے مارکیٹنگ پلان دکھاتے تھے وہی پہن کے گھر گھر جا کے ہومیٹنگ کیے تین جوڑی کپڑا پرانے باتیس پہتیس جوڑی کپڑا میں نے سب کو تیاغ دیا ہے میری بھائی بھائیف نے پوچھا کیا کروں اس کو میں نے کہا گریبوں میں پانٹ دو برتن ملتا ہے کپڑو میں نے کہا برتن لے لو کچھ بھی کرو لیکن میں نہیں پانٹ دی اور میں نے قسم کھائی تھی کہ زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگائیں اور آج تک نہیں لگائیں تو یہ سنکلپ تو جب تک آپ نہیں لیں گے ہنڈیڈ پرسنٹ پوڈک ہیوز ہم کیا کرتے ہیں آرسیم کرنے کے لیے تو کپڑا پھان لیتے ہیں اور پرانا کام جو کرتے ہیں اس نے پرانا والا کپڑا بھی پھان لیتے ہیں تو بھائیسا بھائیسے تو کام نہیں چلے گا دیکھئے یہ بیعپار کمیٹمنٹ سے چلتا ہے سنکلپ سکتی سے چلتا ہے آپ کی سنکلپ سکتی جتنا مضبوط ہوگا آپ کی اچیبمنٹ اتنی تیزی سے آئے گی اور آپ کا بیعپار اتنا تیز چلے گا تو سب سے بیسک چیز کیا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ پوڈکٹیوز آج ہم صوبہ اٹھتے ہیں سب سے پہلے ٹوائلٹ جاتے ہیں تو ہاتھ دھولتے ہیں تو ہمارے پاس ہینڈ واس ہے کئی فلیور میں ہینڈ واس ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر میں شروعات ہینڈ واس سے کرنی ہے پھر کیا کرتے ہیں ہم پیسٹ کرتے ہیں تو پیسٹ میں برس ہمارے پاس ہماری کمپنی کے آرسی ایم کا ہے ہماری بہت ہی ساندار پیسٹ ہے میں اس پیسٹ کو اتنا زیادہ میں نے اس سے فائدہ لیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اپنا جو ریٹ والی پیسٹ ہے بہت ہی دمدار ہے پڑا سا اس کو لگانے کا اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہمیں پتا ہونا چاہئے ہاتھ میں لے کے مسکوڑے پر مساج کریے اور پانچ منٹ کے بعد پھر سے ایک بار مساج کیجئے اور تب موں میں سے جو گم نکالتے ہیں وہ نکالیے آپ کے دھانت میں پیریہ ہو آپ کے دھانت سے بلڈ آتا ہو مسکوڑا میں سوجن ہو کسی بھی ترقی سمسیہ ہو آواز نہیں آرہی گیا مجھے تو آواز نہیں آرہی ہے ہاں ان کا نیٹ اسو ہوگا جن کا پرابلم ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے یہ اپنے نیٹ اسو ہے تو میں بات کر رہا تھا پیسٹ کی سر آپ کی داتوں میں جنجناہٹ ہو آپ ٹھنڈے چیز نہیں لے پا رہے ہو پی نہ ہو درد ہو کسی بھی ترقی سمسیہ میں گارنٹی لے رہا ہوں آپ میرے زیب بانڈ پر والو آپ کو کوئی دات جانے دات کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں جو طریقہ بتا رہا ہوں آپ دس دن کر کے دیکھئے دس دن میں آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا اور اگلا دس دن میں آپ کو بہت سارا علیت ملے گا تو ہمارے پاس پیسٹ ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں چائے پیٹتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں نمکین کھاتے ہیں ہمارے پاس نمکین بسکٹ ہے آپ چیک کریے جتنی بھی ساتھی میری آواز کو سن رہے ہیں بہت ہی منداری سے چیک کریے کیا آپ کے گھر میں یہ سارے پوڈکٹ آتے ہیں کی بگل کی دکان سے آتے ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ سر میں نے سٹھ دوار اسیم کا پہنا ہے لیکن پینڈ نہیں یہ اسیم کا میری پاس کچھ ساتھی ملتے ہیں کہتے ہیں سر چائے پتی بہت بڑیاں ہے آرسیم کا میں صرف چائے پیتا ہوں تیل بہت بڑیاں میں صرف ہلتھ گارڈ لیتا ہوں تو بھائی صاحب آرسیم پھر آپ نہیں کر رہے ہیں انیادہ آپ نہیں لیں گے میری بات کو ستیبود کروا ہوتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے نائنٹین نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ نہیں ہوتا ہے ہنڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے ہنڈیڈ آپ کے گھر میں اے سے لے کے جیٹ تک جو بھی سامان باجار سے آتے ہیں آپ کو قسم کھانی ہے آپ کو پرتیگیا لینا ہے آپ کو سنکلپ کرنا ہے کہ آج کے بعد میرے گھر میں باجار کا پڑک نہیں یہ آئے گا جب تک یہ سنکلپ آپ نہیں کریں گے اس بیجنس میں ایک قدم آگے نہیں چل پائیں گے اور ہمارے پاس کتنے اچھی پلان ایک کنسیسٹنسی پلان سوچ کے دیکھئے اگر آپ دھائی ایجار پرچیز بولوم لگاتا چھے مہینے کرتے ہیں تو کمپنی دھائی ایجار کا سامانکوری میں دیتی ہے ابھی آج میں پیک اپس انٹر پہ گیا اپنا رسیم بانڈر بل چلو لی ہوئے ہمارا بہت شاندار ہے وہاں میٹنگ تھے میٹنگ کر کے میں وہاں پہ گیا میٹنگ کرنے تو میں نے کہا یار پروڈکٹ دے دو تو بندہ کہتا ہے سر آپ کا سٹاک میں بھی پڑا ہوا ہے فری والا پروڈکٹ میں نے کہا یار فری والا پروڈکٹ پڑا ہوا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہے سٹاک میں کمپنی نے ڈال رکھا ہے تو کنسیسٹنسی پلان ہے ہمارے پاس اتنا جبردست پلان ہے کہ آپ صرف ایک کمیٹ کر لیجئے کہ ہمارے گھر کے سارے اتفاد آر سیم کی اسٹیمال ہوں گے دام میں کم کوالٹی میں دم اور اوپر سے انکم بتائیے یہاں پہ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں امانداری سے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا پانچ سیزار پرچیز بھولم آپ کے ہاں نہیں ہو سکتا سارے کے سارے اگر پروڈکٹ ریپلیس کرے تو سب کی گھر میں ہو سکتا ہے اگر امانداری سے کرے تو تو پانچ سیزار پرچیز بھولم کا سوان اگر آپ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں پورے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں ڈائیمنٹ لب کی بات کر رہا ہوں امانداری سے آپ بتائیے چھے مہینہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ساتھ مہینے پانچ پروڈک فری ملے گا کی نہیں ملے گا ہنڈیڈ پرسنٹ ملے گا باجار میں آپ کو کتنا فری ملے آج تک میرے کو بتا دیجئے ہمارے بیچ میں جمیلہ میں بیٹھی ہیں کبھی باجار سے فری پروڈکٹ ملا ہے تو بتائیے جمیلہ میں نیک تھوڑا میوٹ کر کے بتائیے میں آپ کو میوٹ کا اپسن دے رہا ہوں نہیں ملا سر کبھی نہیں ملا سر ایک سابون بھی نہیں ملی سر ایک روپے کا سیمپو کا پاؤج بھی نہیں ملا سر کچھ لوگ یہاں پہ ہنڈیج کر رہے ہیں ساید ان کو ملا ہو سنتوش گوپتا جی ہے میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں بتائیے فری میں پروڈکٹ ملا ہو تو بتائیے دیکھئے فری میں جس کو ملا ہے وہ ہنڈیج کرے جس کو فری میں ملا ہے بتائیے سنتوش گوپتا جی ہلو سر جائر سیم فری میں پروڈکٹ ملا ہے تو بتائیے سر نہیں ملائے کبھی بھی اکاد روپے کا ملائے obsessives سر نہیں ملائے کبھی بھی سر آنسی میں بات کروں گا ابھی اپنا جو ٹوپک ہے میں ٹوپک پر رہتا ہوں دیکھ卜ی آج تک ایک ڈروپے کا سامان کسی کو فری میں نہیں ملائے نہیں ملائے اور نہیں ملنے والا لیکن ہماری کمپنی پانچ ہزار پرچز بولوم کرتے ہیں پانچ ہزار کا سامان فری میں دیتی ہے افصال میں دو بار دیتی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کنسسٹنسی پلان کو کتنی گمپیٹا سے لے رہے ہیں کیا ہم اس کے بارے کو بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے پوری طاقت سے ہمیں بتانا چاہیے تو دیکھئے یہاں پہ ہنڈیڈ پرسنٹ پرڈکٹ یوز کے کتنے سارے فائدے ہیں جیسے ہی آپ ہنڈیڈ پرسنٹ پرڈکٹ یوز کرنا شروع کرتے ہیں پرڈکٹ فری ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اوریجنال پرڈکٹ ملتا ہے ہماری سواس لاپ ملتا ہے سارے کے سارے اوریجنال پرڈکٹ یوز کرتے ہیں تو ہماری سواس ہیلتھ بوسٹ اپ ہوتا ہے اور اتنی ساری خوبیاں ہے مارکٹ میں دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی چرچہ ہوتی ہے کہ وہ دکان ہے وہاں پہ پہ پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ میں ملتا ہے پرڈکٹ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے لیکن ہماری کمپنی بیس بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں لیکن اس کی ہم چرچہ ہی نہیں کرتے تو کارن کیا ہے کہیں نہ کہیں ہم اس کی مہتو کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو آج اٹھارہ سال ہو گئے میرے گھر میں نمک استعمال ہوا آرسیم کا چائے پی ہم نے آرسیم کی کپڑے پہنے ہم نے آرسیم کے اور جتنے بھی پرڈکٹ ہیں گوڈ مارننگ سے لے کے گوڈ نائٹ تک ابھی میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرا جو پروڈکٹ ہے سب کچھ آرسیم کا ہے ہر چیز میں آرسیم کا استعمال کرتا ہوں یہ سوٹ میں نے آرسیم کی پہنی ہے ٹائی آرسیم کی سرٹ آرسیم کی انڈر گارمنٹ آرسیم کی اور اس کی وجہ سے جو ہمارے کاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے آج ایک مہینے کی انکم 9,42,000 کی انکم ہے ایک مہینے کا بتا رہا ہوں this is not a joke لوگ کہتے ہیں سر پیسہ ہی نہیں آتا ارے بھائی صاحب آدھے دورے مند سے تو پرچیزنگ کرتے ہیں ہم دنیا بھر کا میں دیکھتا ہوں کئی لوگ سابون ایسے اٹھاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بوم اٹھا رہے ہیں ہر چیز میں سابون پھٹ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو دیکھئے جب تک بھروسہ نہیں ہوگا جب تک بیسواس نہیں ہوگا جب تک یہ اندر سے فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ سابون نہیں ہے یہ امیر بننے کی چابی ہے جب تک یہ فیلنگ نہیں آئے گی تب تک آپ کو اس بیجنس میں سفلدہ نہیں ملے پروڈکٹ تو بہت لوگ استعمال کرتے ہیں آرسیم میں لیکن اس میں کمیاں ڈھون ہوتے ہیں میں ایک چیز ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ کمی ڈھونیں گے تو آپ کو کمی مل جائے جب ہمارا ادھز ہی ہے کمی ڈھونڈنا کمی کس میں نہیں ہے بھائی ہم میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے بچوں میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے بچوں میں بھی کمیاں ہیں سب کو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپناتے ہیں لیکن آرسیم میں کیا ہوتا ہے کمیاں ڈھونتے ہیں تھوڑی سے کمیاں نہ گراتی ہیں تورانت ریسیزن چینج جلدہ ہمیں سمیں نہیں لگاتے چینج کرنے میں تو آپ آرسیم کی پروڈکmaan نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ آنے والی بہت بڑی سفلتہ کو چھوڑ رہے ہیں آپ آنے والی بہت بڑی کامیابی کو چھوڑ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کی بھوی سے ک於سہ تیارہ کر رہے ہیں آپ آرسیم کی پروڈکmaan نہیں ensemble آپ اپنی carriers کا تیارہ کر رہے ہیں اپنے سپنوں کا تیار کر رہے ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہا ہوں جتنے بھی بھائی میری بہن میری آواز کو سن رہے ہیں آج قسم کھالیجے پرتگیہ کر لیجے آج کے بعد ہمارے گھر میں جو بھی سامان آئے گا آج سکنگ آئے گا دوسرا کوئی پڑک نہیں آئے گا قسم کھالیجے پرتگیہ کر لیجے دیکھیں یہ جو بیعپار ہے نا یہ لوگوں کے بتانے سے نہیں چلتا ہے لوگ کہتے ہیں سر میں اتنا بتاتا ہوں اتنا میٹنگ کرتا ہوں میرا بزنس بڑھتا ہی نہیں آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں لوگ نہیں سنتے اس چیز کو آپ کرتے کیا ہیں لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں آپ ایمانداری سے کریں گے نا تو وہ بہت کے اندر آ جائے گا آپ کی باتوں میں وہ بزن آ جائے گا پھر آپ کو پرمان دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نہیں آرہی آدمی سچا ہے یہ جو بھی باتیں کرتا ہے تو اس ساتھ بولتا ہے تو use the product ہنڈیٹ پرسنٹ use the product use the product and promote the product آپ کو product استعمال کرنا ہے اور product لوگوں میں promote کرنا ہے زیادہ تر لوگ یہیں پیمار کھا جاتے ہیں پر کہتے ہیں سر میرا بزنس چلتا ہی نہیں لوگ سنتے ہی نہیں لوگ میرے ساتھ جڑتے ہی نہیں بیسی کام مگر ہم نہیں کریں گے نا تو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتے ہی ہماری کمپنی کی طاقت product ہے سمجھئے بات کو product کو پہلے اپنے اندر اتارنا ہے ہم خود ہی نہیں اس کی طاقت کو پتا چل پا رہا ہے ہمیں خود ہی نہیں احساس ہے دنیا کو کیا احساس کر رہی بھائی آرسیم کے ساڑھے آٹھ روپے کے سابون use کر کے میں join کیا تھا آرسیم میں اور وہ ساڑھے آٹھ روپے کا سابون pink pearl pink pearl کر کے آتا تھا بعد میں red rose میں convert ہو گیا بعد میں اور بھی کچھ دوسرے نام سے آگئے تو اس سمیں ساڑھے آٹھ روپے کی وہ سابون میں لکس use کرتا تھا اور لکس اور جب آرسیم کے سابون کو میں نے compare کیا تو مجھے آرسیم کے سابون میں اتنی ساری qualities نظر آئے بہت سارے لوگ ہیں سر آپ کے آرسیم سابون میں خوزب نہیں ہوتا آرے بھائی صاحب سابون ہم لوگ خوزبو کے لیے لگاتے ہیں کتن کے محل کو کاٹنے کے لیے سوست فریس ہونے کے لیے لگاتے ہیں خوزبو کے لیے تو ہم پاؤنڈر کا استعمال کرتے ہیں خوزبو کے لیے ہم سپریے کا استعمال کرتے ہیں ڈیو کا استعمال کرتے ہیں آرسیم کے ساپ کو استعمال کرنے کے بعد سیمپو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا دمدار سابون ہے تو سارے کے سارے پروڈکٹ چائے اتنا دمدار ہے جس بیکتی کو چائے پلا دیا وہ آرسیم کہے گا کہ بھائی صاحب آرسیم کا چائے بہت بڑی ہے جس بیکتی کو آرسیم کے ہلتگارڈ استعمال کرا دیا آرسیم کا تھیل بہت بڑی ہے تو قوالیٹی میں دم واجب قیمت واجب دام دام میں کم قوالیٹی میں دم اور اوپر سے انکم بدائیے ہنٹی پر سے کوٹکٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کیا کریں سر بہت دور ہے لانو تو چاہتا ہوگا آرے بھائی صاحب ہوم ڈیلیوری شروع ہو گیا ہے آپ ایمیجو سے آرڈر کرتے ہیں فلیپکٹ سے آرڈر کرتے ہیں آرسیم سے آرڈر کیجئے گھر بیٹے کیپ میں جا کے تو دیکھئے دنیا بھر کا ویڈیو بنا ہوگا ہے کیسے آرڈر کرنا بہت سمپل ہے تو ساری سمسیوں کا سمدھان ہے جرورت ہے بل پاور کی جرورت ہے اچھا سکتی کی نہیں مجھے کرنا ہے اب مجھے باجار کی دکان میں نہیں جانا ہے ہنڈیڈ پرسن پڈکٹ ہنڈیڈ پسن پڈکٹ یو نو ایکس ہنڈیڈ پسن پڈکٹ یو نو ایکس کی پرتگیا کر لیجیے سنکلب کر لیجیے قسم کھا لیجیے کہ مجھے آج کے باجار میں ہاتھ نہیں لگانا ہے اگر نمک نہیں ہے آپ کی رات میں کھٹ جائے ہوتا ہے کئی بار آدمی کیچن میں کیا ہے کیا نہیں پتہ نہیں اچانک سے میڈم بتاتی رات میں کی نمک نہیں ہے کیسے بنائیں کھانا سبجی میں نمک کھانا سے ڈالیں میں بولتا ہوں یاراج سبجی نہیں بنے گا نہیں بنتا میرے گھر میں میں نے قسم کھائی کہ باجار کا نمک نہیں استعمال کر رسی کل پھر لے آئے گے بہت مرنے کے لئے جہر تھوڑا ہی کھانا پڑتا ہے بہت زیادہ تھوڑی کھانا پڑتا ہے جینے کے لئے بہت کھانا پڑتا ہے مرنے کے لئے ایک بار کھانا پڑتا ہے کھانا پڑتا ہے کام سوچ نہیں سکتے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے 100% product use کوئی بہانا باجی نہیں چلے گی کرنا ہے تو کرنا ہے سب لوگ گھنٹا دکھا کے بتا دیجئے yes are you all ready بہت بہت طالی بجانا آپ لوگ کے لئے great پہلا point آپ نے سمجھ لیا سمجھ لیا ارے physical آدمی ہے digital کریں گے تو problem ہوتا ہے اب آگے چلتے ہیں دوسرا point six basic کا دوسرا point کیا ہے six basic کا دوسرا point ہے make your list بہت سائے لوگ list بناتے ہی نہیں میں پوچھتا ہوں بھائی صاحب آپ اپنا list دکھائیے سر گھر پہ ہے چلی آپ ہی گھر چلتے دیکھتے آپ کی ڈائری دیکھتے ہیں کیا کر بچہ نا ڈائری ملی نہیں رہا آپ نے list بنائی نہیں ہے آپ کے پاس list نہیں ہے تو جب آپ کے پاس list نہیں ہے تو کیسے کام سر موبائل میں تو موبائل میں تو پہلے سے ہے پہلے سے ہے تو پہلے سے بہت کچھ ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ موبائل اگر لوگوں کو اتنا نکمہ بنا دیا ہے اس میں ہم بھی سامل ہیں اب یہ مس ہو جیگا کہ ہم آپ کو بول رہے ہیں ہم بھی ہے سامل یہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا پہلے اپنا پاس سامل دوسرا کسی کا نہیں پتا اور اپنا بھلا بھی کم سے دو تین سال لگا یاد کرنے بھی یاد ہی نہیں ہوتا ہے پہلے بہت یاد ہو جاتا تھا نمبر ایک بار میں یاد ہو جاتا اب یاد ہی نہیں ہوتا تو کارن کیا ہے یہ موبائل نے انسان کو اگدم نکارہ بنا دیا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو اسی میں سیٹ کر لیتے سب کا نمبر اسی میں سیٹ کر لیتے تو اس کا استعمال جو ہے نا آپ کر 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 نہیں بڑے لوگ اس کا استعمال کرتے ہی نہیں بہت کم کرتے ہیں نہ کہ برابر کرتے اور اکت ہی موبائل آپ چلے جواب دیتے بس کام کتب یہاں تو کچھ لوگ موبائل میں گھوسے رہتے فیس بوک یوٹ دن بھر بیٹ کے اسی میں لگے رہتے آپ دیکھئے ٹرین میں جا کے دیکھئے بس میں دیکھئے ہر آدمی موبائل میں گھوسا ہوا ہے تو موبائل ہمیں کیا کر دیا ہے نکارہ کام کرتا ہے اور دیمار کا ہم استعمال کرتے تھے آپ کو ڈائیری پہ لسٹ بنانی جتنے بھی موبائل میں نمبر ہے لکھ رستیداروں کا نام پہلے لکھ پڑوسی کا نام پہلے لکھ آپ کے سہر میں جو لوگ ہیں ان کا الگ لکھ دوسرے سہر کی لوگوں کا نام الگ پیج بنائی ہے سہر کا نام لکھ دیجئے اور وہاں کی لوگوں کا نام لکھ اب میں وارنسی میں ہوں تو وارنسی کے لوگوں کا نام میرے لسٹ میں ہے گیا میرا ہوم ڈسٹک ہے میں گیا کا الگ بنا کے رکھا ہوں وہاں ہمارے جتنے بھی رستدار ہے سب کا مہاراستہ والے ہمارے الگ ہیں تو الگ 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 جھارکھنڈ والے الگ ہیں بیہار والے الگ ہیں آپ کھچڑی بنا کے رکھیں گے کام نہیں ہوگا آپ کو الگ الگ لسٹ بنانی اپنے پرچیتوں کی اب پتہ چلا کہ لکھ نو ہے تو آپ نو پتہ اوڑ جائیے ویٹ کریے ستیس پنڈی جی کی ٹی آؤٹ آف ٹاؤ اس کو سنی کہتے ہیں کہ باہر کے بزنس کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے رکھو ویٹ کونٹیکٹ یور اپلائن اپلائن سے بیٹھ کونس لنگ کیجئے کسر میں لکھنو میں بزنس کرنا چاہتا ہو اپلائن پوچھے کہ آپ چیزیں پوچھیں گو آپ س تو کہتے ہیں کہ اپلائن کے ساتھ بیٹھئے اگر اپلائن کہتا ہے کہ آپ جاؤ تو جاؤ ورنہ من جاؤ کچھ لوگ کیا کرتے اپنی مرضی سے لکھ چلے گئے کبھی کانپور چلے گئے کبھی دل چلے گئے تو ایسے نہیں ہوگا جس بھی جگہ پہ جانا ہے اپلائن سے پوچھ جانے سے پہلے اپلائن سے ٹائم لی گئے سر میں جا رہا ہوں آپ کا میٹنگ کا پرموشن کس ڈیٹ میں کروں کس من دیٹ بتاؤ اگر اپلائن ڈیٹ دیتا ہے تو جائیے نہیں تو مت جائیے بھائی سر نہیں کر پائیں گے سمجھ بات کو تھک جائیں گے دو چار پر جا کے سنیاس لے لیں گے کیا سنتا ہی نہیں use your seniors apply بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو لسٹ بنائیے لسٹ جتنا بڑا ہوگا آپ کا بیعبار اتنی جلدی بڑھے گی آپ اتنا جلدی achievement حاصل کریں گے اتنا جلدی آپ level achieve کریں گے اتنا جلدی آپ کی income آئے گی تو سیکنڈ پوائنٹ list بہت important ہے list پر بہت بڑے سارے ویڈیو ہیں آپ جا کے دیکھئے third point contact and invite کیسی سر کی ایک training ہوئی تھی اس میں کیسی سر نے بہت اچھے سے بتایا پانچ منٹ ادھر چلتے تھے لپک لپک کے ایسے کرنے کے سیتھی میں آ جائیے تب فون کریں اور فون excitement کے ساتھ کریں سر میں ایک بہت بڑا کاب بل گیا میرے ہاتھ میں بہت بڑی پورچنیٹی مل گئی سر میں آپ کو پارٹنر بننا چاہتا ہو میں نے نیا اسی طریقے سے پچاس کے پچاس آئیں دو چار پانچ اگر ادھر ادھر ہو گئے تیٹی در دی دکت کیا ہے کہ ساری رام کہانی پھون پہ بتا دیتے ہیں بھائی صاحب اور پتی بننے کا بیع پار اور موبائل پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ لوگ پان کی دکان پیر جوتے میں دوسرا پیر ہم پکڑے ہوئے نہیں آرسیم کا پلان دیکھو ایسے نہیں ہوتا ہے this is light approach دیکھیں جیبن میں جب تک کسی بھی چیز کو کرنے کیلئے نا ہم سسٹیمیٹک نہیں ہوں گے تب تک ہم اس چھتر میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے ہم سسٹیمیٹک ہونا ہے میں نے کبھی بینک میں جو بکتی آیا اس کو کبھی نہیں آرسیم بتایا وہ سار لوگوں کی دیمان میں کیا چلتا ہے ارے بینک میں جو بھی آتا ہوگا جوڑ دیتے ہوں گے ارے بھائی صاحب اتنا آسان ہوتا سارے بینک والے کر لیتے آرسیم بہت محنت کرتے ہیں بینک والے لوگ آسان نہیں ہے بات کو سمجھ جو بھی ساتھی بینک میں آتے تھے میں انہوں سے بات کرتا تھا کہ سار آج سام چھ بجے خالی ہے سار گھر پہ چاہ پینے کے لیے آنا چاہتا ہوں آپ کی فائدے کی بات کر لیتے آرے سار آئی پہن جا دے کر ٹائم لے کے جائیں ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ آتا ہے اور جبردستی کو پکڑ جبردستی سنا رہے تو وہ آدمی نہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے وہ پھر کتنی بھی اچھی بات یں سنتا ہی نہیں اس کے دماغ میں ایک چھوٹکارا کب ملے گا کچھ لوگ ابھی میٹنگ میں بیٹھ کے میرے سوچ رہے گی اس سے چھوٹکارا کب بھی گا تو بہت چیز میں بتا رہا ہوں چھوٹی چیز چیز ہیں یہ اتنے کام کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں اور یہ پریکٹیکل نولیج میں بتا رہا ہوں ٹریننگ سے میں نے سیکھا کیسی سر سیکھا بیسی سر سیکھا سجید سر سیکھا ٹیپ سون کے سیکھا سدیس بانڈی جی کے ٹیپ سیکھا سر اندر بس جی کی ٹی سیکھا سارے سینئر سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد میں نے انکلیمنٹ کیا سننے سے ریجلٹ نہیں آتا بھائی سیکھنے سے ریجلٹ نہیں آتا کرنے سے آتا ریجلٹ کچھ لوگ اتنی میٹنگ کرتے ہیں وہ ایک میٹنگ چھوڑتے نہیں ایک آدمی میرے کو ملا بولا سر میں جو بھی ہوتا میں شروع ہو جاتا ہوں صوبہ سے لے کے دو پہر والا میٹنگ رات والا میٹنگ میں پوچھا کتنے دن سے سر ٹریننگ لے رہے سر دو سال سر سر اب سر ابھی تو بائٹل پہ ہے ارے یار کیا کر رہے ہو یار دو سال سے بائٹل پہ اٹکے بڑے ہو اتنا گیان لے کے کیا کر ہوگے میرے بھائی زیادہ گیان بھی جہر بن جاتا ہے گیان گیان کچھ نہیں کام کرتا ہے کام کرے گا میدان جنگ میں اتر یں گے تب ون ٹو ون لوگوں کو پلان دکھائیں گے تب گیان کام کرے گا گیان لینے سے کچھ نہیں ہوتا کرنے سے ہوتا ہے آپ کتنا action کرتے ہیں کتنی آپ home meeting کرتے ہیں کتنے لوگوں سے روز ملتے ہیں کتنے لوگوں سے روز product آپ share کر رہے اس سے knowledge بڑھے گا اس سے سیکھیں گے اس سے confidence آئے گا اس سے آتم بیسواس پیدا ہوگا صوبہ سے لے رات تک zoom meeting ہی کر رہے تو بتائی پرینام آئے گا نہیں آئے گا کچھ لوگ خوس ہوتا ہے تالیہ بجاتے ارے بھائی نیا product launch ہو گیا رس ملتے بڑے excitement سے بتاتے سر آپ کو پتا ہے میں نے کہا کیا پولیس سر آج announcement ہوا paint آگیا میں نے کہا very good ارے بھائی paint آگیا تو آپ کے پاس کتنے لوگ ہے network کتنا بڑا ہے آپ company میں تو بہت کچھ آئے گا آپ بزنس بڑھے گا نہیں بڑھے گا بڑھے گا کب جب home product use کریں گ لوگوں سے کروائیں گ تو action supersedes everything سب سے important چیز ہے action آپ کتنا گھنٹا فیلڈ بھر کرتے ہیں پر ڈیم بنائیے میرا روٹین ہوتا تھا صوبہ 6 وزے سے لے 9 وزے تک 3 گھنٹا میں morning میں کام کرتا تھا اب نہیں کرتا ہوں morning session کرتا ہو ایسا نہیں ابھی بھی کرتا ہوں but ضروراتی دور کا سرگل الگ ہوتا ہے صوبہ 3 گھنٹا اور آفس سے نکلنے کے بعد کبھی بھی میں گھر نہیں رات 12 وزے سے پہ لے گی اور 12 وزے رات میں میں اس لیے آتا تھا گھر کیونکہ 12 وزے رات میں کسی آج صوبہ سے میری 3 meeting چل رہی ہے 4 گھنٹے بھی physical meeting کر کے آ رہا ہوں یہ سب باتیں بتانے کی چیز نہیں ہے یہ سب چیز اندر سے نکلتی بات جب آپ محنت کروگے جب کام کروگے تو آپ کا focus ہمیسا target کی طرف ہوگا ہمیسا target نظر آئے اور گھر میں پڑے رہیں گے صرف سمیسا کی طرف focus ہوگا چاروں طرف سمیسا downline میں سمیسا company میں سمیسا پیوزی میں سمیسا پرڈکٹ میں سمیسا 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 بیٹھ کے گھر میں صرف سمیسا کرتے رہیے سمیسا سمیسا اتنا سمیسا آپ کو بڑی سمیسا سمیسا ہوتا ہے کام کرنے سے home meeting کرنے سے contact and invite سب سے important part ہے اس پر کام کیجئے بھینگر طریقے سے کام کیجئے خطرناک طریقے سے کام کیجئے جم کے home meeting میں پہلی meeting کروائی تھی اور پتہ کتنے لوگ آئے تھے ڈیڑھ سو لوگ آئے تھے اور ڈیڑھ سو میں 20 جوائنی ہوئی تھی پہلی بار اس لئے اتنا بڑھ گیا آپ سوچ رہیں میں نے کیا کہ لوگوں کو بلائے تھا ہارسیم کہ نہیں بلائے تھا میں آپ کو بتا رہا میں نے کیا بولا تھا یہ پارٹی ہے آج ہو کچھ لوگ نے کہا کیا ملے گا پارٹی میں میں نے جو چاہو گی وہ ملے گا آؤ تو صحیح تھوڑا خرچہ کر دی ہے investment ہے ایک ہی بار investment ہے اب دیگمار کے اوپر جس نے بھی خرچ کیا ایک ہی بار کیا investment ہوتا ہے بھائی ساب lifetime achievement ہوتی ہے ایک موبائل company tower کھڑا کرتا ہے بس ایک بار تاکہ وہ tower اس کو پتہ نہیں کتنے سال کما کے دیتا ہے تو یہاں بھی ایک بیتی کو کھڑا کر رہے نہ وہ tower کھڑا ہو رہا ہے ایک home meeting سے tower کھڑے ہوتے تو کھترناک طریقے سے content in any fight پہ کام کر لیکھ یہ کام کرنے سے ہی کام آسان ہوگا بھائی میرے jume meeting میں بیٹھ کے دن بھر رات بھر بیٹھ کے کرتے رہو گے کچھ نہیں ہونے والا ہے میں clear بتا رہا اس کا مطلب jume خراب نہیں ہوتا ہے jume بلکل attend کر لیے ایک meeting کافی ہے بس morning session کر لیجئے that's enough رات میں US کا program ہو رہا attend کر لیجئے that's enough بہت سارے لوگ صبح ہونڈی پرسنٹ بنا کر گی تو صبح بیٹھے ہیں دوپر میں بیٹھے ہیں رات میں بیٹھے تو کام کر رہے بھائی سارے بھائی برا مت مانی کچھ لوگ کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی لیکن ستھ کڑبہ ہوتا ہے ایک meeting کافی ہے آپ یا تو صبح attend کریے یا تو دوپر میں کر لی گی یا تو رات میں کر لی وہ meeting ہے جو company نے schedule بنائی ہے جو ہمارے u.s senior نے schedule بنائی ہے وہ الگ لگ لوگ کے لیے الگ category کے لیے بنایا ہے اب ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے کون سی کٹے کری ہے تو غلطی تو ہماری ہے نا ہمیں ایک meeting attend کرنی ہے that's enough تو تیسرا point کیا مانے بتایا contact and invite contact invite کا مطلب بھی ہوتا ہے home meeting چوتھا so the plan 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 مجھے آگ راکی سرمہ جی میں ایک meeting attend کی تھی واران اسی میں اور انہوں نے ایک بہت بڑھی باقی بتایا کہ ایک بار ایک پریچھار تھی اس نے سوال پوچھا گیا ایک جام نیشن ہول میں question آیا question میں کہ مہارانہ پرتاب کے یودھ کا پڑھنن کیجے اس لڑکے نے لکھا کہ مہارانہ پرتاب اپنے سین ویس بوسا میں تیار ہو گئے اپنی تلوار لی اور چیتک گھوٹے کے اوپر بیٹھ گئے اور چیتک راج مہل سے نکل گیا یودھ میدان کے لئے تبڑک 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 پھر پنCHUCK گیا دوسرا پن corrid تبڑک 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 چوتھا تبڑک پن neigh پھر دیا پورا پورا پھر سر سپلیمنٹری چھہیے پھر preventory پھر supplementary کالپی پھر نمید تبڑک پھر تیسری سپلیمنٹری تبڑک تبڑک لیے سب تپڑا تپڑا اور لاسٹ میں کیا لکھتا ہے مہارانہ پرتاب جنگ جیت گئے جنگ جیت گئے تپڑا تپڑا سے خود جیت گئے بھائی صاحب بات کو سمجھئے راکی سرما جی نے کیا سمجھانا چاہا کہ بیٹا ایک ڈائری لو آؤ پر لکھتو ایک لاکھ روپیہ پر منت ایک ٹارگٹ سیٹ کر لو ایک سال کے بعد لرچ بنا لو اور نیچے پلاں دکھانا شروع کرو سوڈا پلاں پہلا پنہ پھول دوسرا پنہ پلے دیئے سوڈا پلاں تیسرا پنہ سوڈا پلاں چوتھا پنہ سوڈا پلاں سوڈا پلاں سوڈا پلاں پورا ڈائری پھول پھر دوسرا ڈائری لو پھر اوپر لکھو ایک لاکھ پر منت پھر دیچے پلاں سوڈا پلاں شروع کرو سوڈا پلاں سوڈا پلاں تیسرا ڈائری لو سودھا پلان سودھا پلان پھول کر دو چوتھا پانچوہ چھٹوہ ستوہ ایک سال میں بارہ ڈائری پھول کرو گارنٹی بتا رہا ہوں گے اقلاب میں پہنچ جاؤ گے براکیس سرما جی نے بتایا میرے دماغ میں گھوس گیا میں نے کہا بیٹا یہ کامیاب لوگ ہے اور کامیاب لوگ کی کامیابی کا راج بتا سکتا ہے اور یہ براکیس سرما جی بتا رہا ہوں گے یہ کوئی چھوٹی موٹی بیٹی نہیں ہے اور جب یہ بتا رہا ہے اور یہ کام اگر میں نے کر دیا تو میں بھی اقلاب کے پہنچ جاؤں گا میں نہیں پہنچا اقلاب کے میں اپیکٹ بتا رہا ہوں لیکن 40,000 پہ پہنچ گیا 42,000 بارہ میں مہینے کی چیک تھی میری ایک سال بات 42,000 پر منت پارٹ ٹائم میں دوسرے سال بھی نہیں پہنچیا یہ 77,000 پہ پہنچ گیا 77,000 what I want to give you a message so the plan, 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 so the plan ساتھ میں پڑکٹ رکھنا ہے لوگوں کو پڑکٹ شیئر کرنا ہے so the plan and share the product so the plan and share the product تو دیکھیں اس میں بہت زیادہ پڑکٹ نہیں تھے ساڑھے 8 روپے کے سابون لے کے ہم لوگ گھومتے تھے لیکن آج ہمارے پاس بہت زیادہ پڑکٹ ہے تو پڑکٹ رکھئے ساتھ میں and so the plan next کونسا پوائنٹ ہے contact, invite, so the follow-up بہت important چیز ہم کیا کرتے ہیں پودھا لگا دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں نہ اس میں پانی ڈالتے ہیں نہ اس میں گھیرہ ڈالتے ہیں دیکھیں جانور بہت گھوم رہے ہیں پودھا کو اگر نہیں آپ گھیرہ ڈالیں گے اس کو بچائیں گے نہیں یہ دیکھ بھال نہیں کریں گے جانور بھر آ کے کھا جائے گا بات کو سمجھئے بہت important ہے follow-up and start-up start-up بہت important ہے ایک نئے وقتی کو اس بزنس میں لانا بہت آسان ہے لیکن start-up کرانا بہت مشکل ہے مشکل کیا ہے اس کو یہ سارے six basic بتائیے hundred percent product use list بنانا contact and invite home meeting کرنا so the plan ساری چیزیں بتائیے تو start-up and sixth and last use btm be for books ابھی بہت اچھی کتاب آدھر نیو سرندر وزی کی ہے ڈیریکٹ سیلنگ میں بیجیتا کیسے بنی unique book ہے complete package ہے اس کتاب کو خود بھی پڑھئے اور ایک بار نہیں کم سے کم دس بار پڑھئے underline کر کر کے پڑھئے پورا package ہے rcm کا سب دوسرے نام کہنے ہی ملے گا انہوں نے ڈیریکٹ سیلنگ انیسٹری کے لیے لکھا ہے بٹ rcm بھی تو ڈیریکٹ سیلنگ انیسٹری ہے اس کتاب کو لے کے وڑھ مت جائیے ایک ایک سب کو چھوا جائیے ملا دیجئے اپنے بلڈ میں تو بی ٹی ایف بی فور بکس ٹی فور ٹیپ ٹیپ ڈیلی آدھا گھنٹہ 45 منٹ سننے کی آدھر ڈالیے rcm ٹیپ جائیں گے youtube پہ مل جائے گا bc سر کی ٹیپ لکش پر نگاہ ہے اس ٹیپ کو میں ایک ہزار بار سنا ہوں کی دو ہزار بار سنا ہوں میں نہیں بتا سکتا کتنی بار سنا ہوں میرے گھر میں وہی بجتا تھا پہلے ٹیپ ریکورڈر آتا تھا کیسٹ اب وہ پہلے ملتا بھی نہیں تھا پی کپ سنٹر پہ چلے جائے یہ ملے گئی نہیں ٹیپ اتنی مارا ماری ہوتی تھی تو پتہ چلا گی ایک ہی ٹیپ میرے پاس ملا کون سا لکش پر نگاہ ہے بجا دیئے ٹیپ ریکورڈر میں اب وہی بج رہا ہے ٹوائلٹ میں ہے بج رہا ہے برس کر رہا ہے بج رہا ہے کھانا کھا رہا ہے کپڑا پھن رہا ہے بج رہا ہے پھر باکمن میں نے لیا تھا بینک کے اندر سننے کے لیے جب بھی موقع ملتا تھا کان میں لگاتے تھے رات میں گھر آتے تھے بارہ بجے رات میں گھر آنے کے بعد کیا کرتے تھے نیند تو آتی نہیں لکش پر نگاہ ہے سر اس ٹیپ کو سن سن کے سن سن کے میں نے اپنے آپ کو بارود بنا دیا ایسا بارود کہ جہاں جا کے پھٹتا تھا جہاں میں جاتا تھا پوری طرف ہٹ جاتا تھا میرا لیپٹوپ بھی شارج ہو رہا ہے میرے خیال سے ٹائم بھی ہو چکا ہے تو بی ٹی ایف ایف اور فرسل ہر پانچ سال یہ کم پر نیچے مت دیکھئے کون کرتا ہے کون مرتا ہے کون جیتا ہے مت دیکھئے focus on your goal focus on your target اور دوستوں last week بہت important آپ کے لئے information ہے ساتھ جلائی کو ڈلی کے تیاغ راجی سٹیڈیم میں سارے core leader سبھی کے سبھی اپنے next generation کے ساتھ ایک function کرنے جا رہے ہیں میں آج تک اپنی group کے لوگوں کو نہیں بتایا لیکن آپ لوگوں کی نیچے میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں representative کے روپ میں آیا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنی کم passage ملے ہیں کہ میں کس کو لے جاؤں کس کو نہ لے جاؤں لیکن یہاں بتانا compulsory ہے تو آپ اپنے core leader کو سمپر کیجئے اپنے senior امراض امراض بکی میں جانا کچھ بھی ہو جائے ساد اپلائی کو مت مش کرنا میرے دوست اگر چاہتے ہو اس سپٹمبر میں دھماگا کرنا اس سپٹمبر میں بوم کھوڑنا اس سپٹمبر میں آپ کو چینج کرنا تو یہ پروگرام آپ کے لئے اٹل ہے یہ پروگرام آپ کے لئے کہتے ہیں نا کہ رام باند کا کام کرے گا ایک بہت بہت بڑا opportunity ہے سات جولائی never miss and last اپنے سمیں نکالا بولنے کا موقع تو اس والے ہمارے سینئر جو ریدر سیف ہے ان کی طرف سے ملتا ہے موقع تو آپ سب کا بہت بہت آبھار بہت 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 دنی بہت سبی کو جائر سیو